ابھی تک عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی ایسا سرکمسٹانس نہیں ہے جو کہ ان کے خلاف ابھی تک گیا ہو اس اپیل کی شنوائی میں یہ جب سے شروع ہوئی ہے پوزیٹیو بات یہ ہے کہ آج پانچمہ کنزیکیٹیو لگاتار دن ہے جو اپیل سنی جاری ہے اور بہت باریکی سے سنی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں اور بڑے عجیب و غریب حالات میں کیس کنکلوڈ ہوا جسٹس میاں گولس ان آرنگ زیب صاحب وہ تمام تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان کو کامپریہنسیولی اسسٹ کریں کہ یہ کیس کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے کیا پریشرز تھے اس کیس میں کس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی اپوائنٹڈ گکلا کو میدان سے ہٹایا گیا اور وقلہ کو میدان میں لائیا گیا اور وقلہ کو میدان میں لانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ لیگل فارمیلٹی رات و رات فلفل ہو جائے دو دو تین تین سوال پوچھ کے گواہ بختائے جائیں دس گواہ ایک دن میں دس گواہ ایک دن میں کل ملا کے اکیس گواہ فورٹی ایٹ آورز میں جو آج کوٹ نے سب سے شاکنگ چیز ابزرف کی میں نہیں کہتا کہ ججز کا کیا رییکشن تھا پر میرا خیال ہے کہ وہ شاکنگ لگی ججز کو کہ ان وقلہ کو اتنے مشکل کیس میں جس کی اسلام آباد ہائی کوٹ نے تیس بتیس دن تک بیل سنی جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کوٹ لگاتار آج پانچوہ دن ہے سن رہا ہے یہ نوجوان دو وقلہ ایک رات پہلے جن کو ذمہ داری تھمائی جاتی ہے فائل نہیں تھمائی جاتی ہے ذمہ داری سومپی جاتی ہے اگلے دن صبح وہ جتنے مرضی ذہین ہو جتنے مرضی قابل ہو جتنے مرضی ان کی سٹینڈنگ ہو وہ اگلے دن صبح آتے ہیں کوٹ میں اور وہ ایک دن میں دس گواہ ریکارڈ کر جاتے ہیں اس پر رییکشن تھا ججز کا بڑا سٹرونگ رییکشن تھا انہوں نے یہ بھی آج پوچھا کہ یہ وقلہ کب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں میں نے کہا یہ تب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جب کسی ایکیوسٹ کو مالی دشواریاں ہوں وہ کنگال ہو جس کو ہم پاپر کہتے ہیں نمبر دو when he is unrepresented سو نا ماشاءاللہ دونوں ہی اپیلنٹس دونوں ہی ہمارے کلائنٹس سائبے حیثیت ہیں جتنے بھی آپ کیسز بنا لیں وہ جیسے تیسے بھی منج کر رہے ہیں وہ وقلہ کو فورڈ کر رہے ہیں وہ legal expense manage کر رہے ہیں political victimization تو ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی یہ اٹھارہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کئی فرنٹس ہیں اور اسلام آباد کوئٹا کراچی ہر شہر میں آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مقدمہ سر نکالتا ہے کہ ہمیں عمران خان کے خلاف کیس ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ہے سو political victimization کی جو اسے کہتے ہیں نا اخیر ہوئی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ ہر کوٹ کے آگے سر جھگا رہے ہیں ہر کوٹ کے آگے جو وہ فورڈ کر سکتے ہیں جس کو وہ engage کر سکتے ہیں جس وکیل کو وہ وکیل یہ میں ضرور کروں گا چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں ان کے وقلہ نے سترہ مہینے میں بڑی responsibility سے اور بڑا diligently اپنی duty سر انجام دی ہیں کوئی lawyer careless نہیں ہے کوئی lawyer reckless نہیں ہے کوئی lawyer اپنی duty سے غافل نہیں ہے ایک دن وکیل کے نا پیش ہونے سے جن کو lead council سکندر زلکرنین سلیم جن کا آپ نام سنتے رہے آج بار بار کوٹ میں ایک دن ان کی دانت میں تکلیف ہوئی وہ اپنا ایک دانت نکالنے گئے جس صاحب نے سارے دانت بار نکال دی ہے میں تو یہی کہوں گا مسئلہ ایک دانت کا تھا انہوں نے کہا سارے دانت ایک دن میں دس دانت ایک دن میں نکالے اور اس سے اگلے روز بقایا گیارہ دانت نکالے اکیس دانت انہوں نے نکال دی ہے اور دستہ سال سزا جو ہے وہ انہوں نے تھما دی یہ بس آمد ہوئی I'm sorry but I had to say it سو بات یہ ہے کہ جلدی کس بات کی تھی جات صاحب کو ان کو ہیسٹ کس بات کی تھی انہوں نے کون سا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے چیف کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے چیف کر لیا اور ایک اور بات کہتا رہا ہوں آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ اس خدا نہ خاصتہ ریمانڈ کی طرف تو نہیں جا رہا ہرگز نہیں جا رہا ہرگز نہیں جانے دیں گے اور ججز کبھی نہیں لے جائیں گے اس کیس کو ریمانڈ کی طرف کیا وجوہ آنے دیں گے اور ججز کبھی نہیں لے جائیں گے اس کیس کو ریمانڈ کی طرف کیا وجوہ آتے ہیں پاکستان کی اسٹری کا سب سے مہنگا ٹرائل ہے یہ سائیفر ٹرائل آپ جا کے ریکارڈ نکل والے ہیں آپ کو کسٹ پتہ لگے گی کتنی دفعہ پہلے ہماری دکتیں چھوڑ دیں کتنی دفعہ سرکاری گواہ بار کے ملکوں سے لائے گئے اور ان کو ٹھہرایا گیا کتنی دفعہ ان پر جرا ہوئی کتنی دفعہ ان پر گواہ کا نمبر لگا کتنی دفعہ ڈاکیومنٹس پہ اگزیبٹ ہوا کتنی دفعہ چارج فریم ہوا پچاس ففٹی سکس ٹائم تو نمبر لگ گئے ہیں گواہوں پہ ایک کیس کی تین دفعہ تو بے غرمتی ہو چکی ہے یہ چوتھی دفعہ نہ کریں دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بات اہم ہے وہ سی ایس ایس کی بھی تین اٹیمٹس ہوتی ہیں اور میاں بیوی کی لڑائی کی بھی تین اٹیمٹس ہوتی ہیں کوششیں ہوتی ہیں چوتھی کوشش چوتھا موقع نہ کبھی کسی کو ملتا ہے نہ دینا چاہیے اور موقع بھی اس لیے نہیں ملنا چاہیے جب غلطی بھی سرکار کی ہو جج کی ہو اور پروسیکیوشن کی ہو اس کا خمیازہ کبھی بھی ملزموں کو نہیں بھگتنا چاہیے یہ زیادت بھی بلکل نہیں ہوگی ریمانڈ والی جب ایک دفعہ اور جب پانچ دن ہو جائیں اپیلز کو سنتے ہوئے تو پھر یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اتنے گھنٹے ہو گئیں دس گھنٹے عدالت کے آگے سارے میرٹس کھولیں ایکوٹل کی میں آپ کو سب سے بیسٹ دو گراؤنڈز دے جاتا ہوں کمپلینٹ میں عمران خان صاحب شاہ محمود قرشی کا نام ہی نہیں ہے ان کا رول ہی نہیں ہے انکوائری پہلے شروع ہو جاتی ہے دو ملزموں کو بڑے طریقے سے بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے سترہ مہینے یہ کیس انکوائری سسپنڈ رہتی ہے اور ایف آئی آر کی تاخیر ہے